اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک اور جی آج کی ویڈیو نے میرے لیے بہت سپیشل ہے کیونکہ یہ آئس کریم نام میرے چھوٹوں نے تیار کی ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ مما یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ باقی سارے بچے بینا میری طرح یہ مزے کی آئس کریم تیار کریں اور کھائیں تو چلیں پھر ملکے یہ آئس کریم تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیک میرے پاس ہے سلائس جوس کا اس جوس کے ڈبے کو ہم اچھی طرح سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اس کو اچھا سا شیک کریں گے اور پھر اس کے میڈل میں اوپر ڈبے کے سینٹر میں بلکل ایک نائف سے کٹ لگا لیں گے تو کوشش کریں کہ کٹ آپ خود لگائیں بچوں کو یہ کٹ نہ لگانے دیں اور اس کے بعد ایک سٹیک یہاں سے لیں گے اور اس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس ڈبے میں ہم اس کو سیٹ کر دیں گے اور یہ ڈبا جو ہے نا فریزر میں رکھ دیں گے اوور نائٹ اور پہلے ہم یہ سٹرہ کو تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں یعنی سے کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور اب دیکھیں جی صبح یہ ہم اس کو کھول لیں گے اوپر سے نائف سے کٹنگ کر لیں گے اور اس ڈبے کو نا احتیاط سے کھول لیں گے بیٹا میرا بہت ایکسائیٹیڈ تھا کہ ماما دیکھیں کتنی اچھی میں نے اس کی امتیار کر لیا نا تو جی آپ بھی بچوں کو یہ چھوٹے کام کرنے دیا کریں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم کچھ کر سکیں تو بچوں میں نا پھر حوصلہ پیدا ہوتا ہے کچھ اور کرنے کا تو یہ مزے کی آئس کریم ہو گئی ریڈی مجھے ویسے جیٹ سپورٹ بہت پسند ہے آئس کریم لیکن اب میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے میں نہیں کھا سکتی تو بچے تو خیر اس طرح کی چیزوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور کئی دفعہ نہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے گھر میں جوس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کی آئس کریم انہیں تیار کر دیا کریں ویسے تو کبھی کبھی بچے چھوٹی سی چیز سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور نہ خوش ہو نہ ہو تو ان کے لیے کچھ بڑا بھی کر دو تو خوش نہیں ہوتے دیپینڈ کرتا ہے ان کے موڈ پہ تو جی یہ مزے کی آئس کریم تو ہو گئی ریڈی اور اب ہم ایک اور آئس کریم تیار کریں گے اور یو بسکٹ سے بھی میرا بیٹا آئس کریم تیار کرتا ہے بہت مزے کی ہوتی ہے وہ بھی تو یہ پھر ہم تیار کرتے ہیں جی اور یو بسکٹ سے اس کے لیے میرے پاس یہ گھر سے ہی میں نے تیار گھر میں ہی میں نے کنڈنس ملک تیار کیا ہے بہت زبرس بنتا ہے تو یہ بس اب وہ خود تیار کرنے لگا ہے بانٹی بل سپون اس میں کنڈنس ملک ہم یوز کریں گے اور اس مینا ہاف کپ سے تھوڑا سا کم دودھ جائے گا اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور پھر ایک پیکٹ ہے ہمارے پاس اور یو بسکٹ کا اور اس بسکٹ کو ہم نے تھوڑا سا اسی پیکٹ میں ہی کرش کر لینا ہے تو ضروری نہیں آپ کے پاس یہ والا تھوڑا ہوئی تو وہ کرش ہوں گے آپ جس بھی طریقے سے اس پیکٹ کو احتیاط سے کہ وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہوا زیادہ بن جائے تو وہ پھٹ بھی جاتا ہے بہت بری طرح تو بس احتیاط سے اس کو کرش کر لینا ہے یہ جو بسکٹ ہے اس کے اندر اور یہ جو دودھ ہم نے تیار کیا ہے نا اس کو آرام سے احتیاط سے اس میں اتنا دودھ ایڈ کریں کہ پیکٹ سے باہر نہ آئیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا پریس کر کے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں سٹک سیٹ کر دیں گے اور اس کو بھی نہ ہم رات بھر کے لیے اوور نائٹ فریزر میں رکھیں گے تو جی یہ دیکھیں صبح ہم نے اس کو فریزر سے نکالا ہے اور یہ آئس کریم ہو گئی ہے تیار تو کتنی دیکھیں چھٹ پٹ سے یہ دونوں آئس کریم تیار ہو گئی اور آپ بھی یہ بچوں کو آئس کریم بنا کے دیں اور ان کو انجوائے کریں بلکہ ان کو بولیں کہ وہ خود تیار کریں اس کو تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کے کارنامے کر کے تو اسی طرح میرا جو چھوٹو ہے وہ بہت خوش ہے کہ میں نے یہ آئس کریم بنائی ہے اور یہ پھر اس نے اگلے دن اپنے بابا کے لیے بھی تیار کیا جی مزے کی آئس کریم تو جی آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور جی میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ